ویلکم بیکٹور یوٹیوب چینل ٹیک گائیڈ واسیم تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ sscgd کی سیگنیچر اپلوڈ کیسے کروگے بہت سارے کینیڈیٹس کو ایک پرابلم فیز کرنے پڑی ہے جب آپ اپنا sscgd کا فارم فیل کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کی سیگنیچر جو ہے وہ اپلوڈ ہونے میں پرابلم کرتی ہیں کیونکہ آپ اس میں جو آپ کا سائز اور ہائٹ ہے وہ آپ نہیں کرتے ہو منٹین اس لئے وہاں پہ آپ کی پرابلم فیز ہو رہی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھائیں گے کہ آپ اپنا سیگنیچر sscgd فارم کے لیے اپلوڈ کیسے کروگے اور آپ اپنا سیگنیچر کیسے بناوگے اس ویڈیو میں آپ کو پورا اور کمپلیٹ سلوشن بتائیں گے تو آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے ایڈوائزری دی گئی ہے ssc board کی طرف کہ آپ کا جو سیگنیچر سائز ہے وہ 10 kp سے لے کے 20 kp تک ہونا چاہے اور آپ کا جو فارمٹ ہے only jpg یا jpeg فارمٹ میں ہونا چاہے جو image dimensions ہیں وہ 6 cm width ہونی چاہے آپ کی اور 2 cm آپ کی height اور resolution آپ کا 300 dpi ہونا چاہے اگر آپ کا سیگنیچر بلڈ ہوگا یا منیچر سیگنیچر ہوگا تو وہ آپ کا reject کر دیا جائے گا اور سیگنیچر آپ کا جو ہے وہ horizontal ہونی چاہے جیسے کی پورا horizontal یہ ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اپنا سیگنیچر کیسے اپلوڈ کروگے تو یہاں پہ آپ کو کچھ instructions بھی دے گی ssc gd کی طرف سے جیسے کی آپ کا سیگنیچر یہاں پہ جو box ہے پورا اسی میں ہونا چاہے اس کے باہر ہوگا تو وہ آپ کا reject ہوگا تو آپ کا جو یہاں پہ پہلی بتایا گیا کہ آپ کا سیگنیچر جو ہے occupy کرنا چاہے at least 80% of box تو آپ کو یہاں پہ cut up کر کے اتنا ہی signature جو ہے اپنا اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کا good for approval یہ signature جو ہے اپلوڈ کے لیے اگر آپ ایسے signatures کرتے ہیں تو آپ کا جو form ہے وہ reject کیا جائے گا جیسے کی یہاں پہ کچھ signatures دکھائے گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا signature کیسے بنانا ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو اپنا ایک scanner download کر دینا ہے کیونکہ آج کل scanners available ہیں play store سے وہاں سے download کر کے ایک photo لے لینا ہے اچھے سی crop کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا dimensions اس میں set کر دینا ہے تو آپ کو اپنا signature یہاں پہ photo لے کے اس کے بعد آپ کو پھر سے browser پہ آنا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک use کرنا ہوگا iam resizer iam resizer search کرنے کے بعد آپ کے سامنے پہلی resizer کا ایک application یعنی یہ آ جائے گا آپ کو یہاں پہ اپنا image جو ہے application نہیں بلکہ آپ کے ایک website آ جائے گی resizer اس کے بعد آپ کو یہاں پہ select image والے option پہ click کرنا ہے select image والے option پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک signature کر کے رکھا وہ select کر دوں گا یہاں پہ upload ہو رہا ہے upload ہونے کے بعد آپ کو کچھ time wait کرنا ہے جیسے کی میں نے ایک signature یہاں پہ کیا ہے میں آپ کو یہاں پہ examples کے لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنا signature جو ہے upload کیسے کروگے اس کے بعد یہاں سے آپ کو lock جو ratio ہے اس کو untick کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا پی ایکس میں ہے یہاں پہ آپ کو centimeter میں کر دینا ہے centimeter میں کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے یہ بھی ہٹا دینا ہے آپ نے hide بھی ہٹا دینا ہے تو آپ کی یہاں پہ جو ہے width کتنی مانگی گئی ہے آپ کی width 6 centimeter مانگی گئی تو آپ کو یہاں پہ 6 ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کی height 2 centimeter مانگی گئی ہے آپ کو یہاں سے 2 centimeter height ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے 300 جو dpi inkjet ہے وہ مانگا ہے تو آپ کو وہ یہاں پہ پھل کر دینا ہے جیسی آپ کو 300 dpi resolution مانگا ہے تو آپ وہی یہاں پہ select کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے background پہ انٹک کر دینا ہے کیونکہ already background ڈالا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو target file 16 kb select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے سارے process کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس image کو save کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option آرہا ہے resize image کا آپ کو اس پہ click کرنا ہے resize image والے option پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ time wait کرنا ہے کچھ time wait کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا process ہو رہا ہے process ہونے کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا image جو تیار ہے آپ کو یہاں پہ download image option پہ click کرنا ہے download image option پہ click کرنے کے بعد آپ کا image successfully download ہو جائے گا download ہونے کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پہ portal پہ آجانا ہے portal پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں سے upload signature option پہ click کرنا upload signature option پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا image ہے وہ select کر دینا جیسے میں یہاں پہ دکھا دیا کہ آپ اپنی signatures ہیں وہ upload کیسے کرے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتی ہے signature بالکل cleared ہے کوئی اس میں problem نہیں ہے تو آپ پھر بھی پھر آرہی ہے لائیو فوٹو دینے میں یا آپ اپنی signature اپلوڈ کرنے میں پھر رہے تو آپ میرے YouTube چینل میں جا کے میرا Instagram دے رکھا ہے وہاں سے تب تک کے لئے اللہ حافظ Thank you